یہ تو کہنے کے قابل نہیں ہوں مجرد ہے کسی کی ماں تو لا کے بتاؤ ہے کسی کی ماں ایسی تو لا کے بتاؤ اللہ اور سید محمد بالکرامی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات مختوم ہے کائنات ملک ہے فردوس سے بری سیدہ فاطمہ اپنے اببہ کے پاس آئی اپنے بابا کے پاس آئی عرض کی اببہ جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا آقا سے کیا پوچھا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے جنت میں سب سے پہلے یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں بولو بھائی جنت میں کون جائے گا سب سے پہلے غیب کی خبر ہے کہ نہیں تو جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کی امی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں ہم سنی اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ہمارا عقیدہ انگریزوں کی پیداوار مولوی کی طرح نہیں ہے نبی کی بیٹی فاطمت الزہرہ کی طرح نعرے تکبیر نعرے رسالہ ذکر حسین مسرک علی حضرت فیضان علی حضرت اُڑ سے حنیفی فیضان لطیفی لوگ کہتے ہیں غیب کا عقیدہ تم کہاں سے لائے ہم کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے ہمیں عقیدہ بتاؤ پوچھا بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا تو میرے آقا نے بلا تکلوف فرمایا بیٹی تیرے بابا کسی وہ کون جائے گا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا سیدو لمبیاں مالی کے جنت مصطفی جاندر احمد سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تو اس کے بعد میرے نبی کی بیٹی نے بڑی سادگیزیں پوچھا بابا مردوں میں تو پہلے آپ جائیں گے میں عورتوں میں پوچھنا چاہتی ہوں عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا میری بیٹی وہ عمران کی بیٹی جو ہے نا عیسیٰ کی امی جس کا نام مریم ہے وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی گلاب کی طرح کھلتا چہرہ جس کا حسن حسن مصطفیٰ کی طرح تھا جس کا بولنا مصطفیٰ کریم کے تکلم کی طرح تھا جس کا چلنا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح انداز خرام ناس تھا اللہ ہو اکبر بی بی زہرہ پاک نے جیسے سنا عورتوں میں سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے سید الانبیہ نبی رحمت جائیں گے اور عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں مریم بنت عمران عمران کی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم سب سے پہلے جائے گی تو چہرے پہ جو خوشی کے آثار تھے وہ کچھ مدیم سے ہونے لگے میرے نبی نے کہا بیٹی تمہارے چہرے کے آثار کیوں بدل گئے تو میرے آقا کی شہزادی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب مردوں میں اپنا نام لیا تو میں نے عورتوں کا اس لئے پوچھ لیا کہ جب میں عورتوں کا پوچھوں گی تو آپ میرا نام لیں گے وہ اور لوگ ہیں جو اماحول دیکھ کر زبانیں بدلتے ہیں لیکن یہ میرے نبی کی زبان ہے تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات یہاں زبان نہیں بدلتی سیدانے کا بابا چہرہ اس لئے بزائر اللہ وقت پر تغیجر میں بزائر تبدیل ہوا چہرے پہ تغیجر کی آسار اس لئے آئے کہ آپ نے مریم کا نام لیا میں نے سوچا تھا آپ میرا نام لیں گے آقا نے مسکر آگے کا بیٹی جو کہہ دیا ہونا تو وہی ہے لیکن بس بات اتنی ہے کہ بات اتنی ہے سب سے پہلے تو جنت میں عورتوں میں مریم میں جانا ہے لیکن طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا اس کی نکیل عیسیٰ کی امی مریم کے ہاتھ میں بھی جائے گی وہ خاتمہ بن کر وہ خاتمہ بن کر آگے آگے جائے گی تم مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے نعرے تکبیر نعرے رسالہ فیضان فاطمت زہرہ ذکر حسین سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات دونوں بطول دونوں بطول اب فرق کرنے والے کریں اب فرق کرنے والے کریں ایک بطول وہ ہے جو سواری پر مخدومہ بن کر آ رہی ہے ایک بطول وہ ہے جو خاتمہ بن کر آگے اب پتا چلا جس کی خاتمہ بطول ہو جس کی خاتمہ پہلے بات تو بطول کوئی عورت نہیں ہوئی لیکن جو ہوئی جو ہوئی وہ حسین کی امی کی خاتمہ ہوئی جس کی خاتمہ بطول ہوتی ہے اس پخدومہ فاطمہ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے اور اسی کا شیر پیا امام حسین نے سبحان اللہ سبحان انہی کا انہی کا شیر کس کے جسم میں امام اب بتائیں نبی کا خون اور شیر فاطمہ جب دونوں ملتا ہے کیا بات جب دونوں ملتا ہے اب میں نبی کا خون اس لئے کہہ لوں کہ خون نبی اور خون علی ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے کیونکہ مطقل قمرین میں حدیث میرے امام نے لکھی ہے کہ آقا نے فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ تہنیوں کا نام ہے میں اور علی ایک تہنی کی دو شاکھوں کا نام فرق نہیں کرتے نبی کو نور کا تو فاطمہ کو بھی نور کا امام نے اور جب سیدہ فاطمہ کو نور کا علی مرتضی کو بھی نور سب خاندان کو نور کا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے برحال نبی کا خون شیر فاطمہ جب دونوں ملتے اور پھر اس میں علی کی سیدہ فاطمہ کی اور امام الانبیاء کی تربیت جب دونوں تینوں یہ شامل ہوتی تینوں گود تب اس میں حسین پلتے اگر میں بات ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات آگئی تو ارز کروں کہ بات ادوری نہ رہ جائے گا ارز کر سکتا ہوں بول سکتا اب اب توجہ کرنا خون یہ دود یہ توجہ خون یہ دود یہ تربیت یہ اب بات یہ کہ پیدائش جب ہوئی نہ پیدائش پیدائش کے بعد ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے موں میں کوئی نیک آدمی شہد چٹانے آتا ہے اس کو کہتے تحمی کرنا لوگ نیک کو کیوں بلاتے کہ جس نے چٹایا اس کا کردار اس میں منتقیل ہو جائے لوگ شگون لیتے ہیں اچھا شگون برا شگون لینا اس نام میں جائز نہیں لیکن اچھا لینا جائز ہے ٹھیک ہے تو امام صاحب آ جائے سید صاحب آ جائے پیر صاحب آ جائے اور چٹائے کیا بولیں مل کے بولیں آپ ہم پیدا شہد شہد کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اہل علم جانتے ہیں ڈاکٹر لوگ بھی جانتے ہوں گے سائنس پڑھنے والے بھی جانتے ہوں گے شہد کی مکھیاں باغوں میں جاتی جنگل میں جاتی بیابان میں جاتی پھولوں کا رس چھوستی پھنوں کا رس چھوستی پتوں کا چھوستی اور آکھ رکھنے چھتے میں اُلٹی کر دیتی اُگل دیتی اس کو اُلٹی کر دیتی اس کو کیا کہتے ہیں مکھی کی وومیٹ کو کیا کہتے ہیں یہ ہے ہمارے لئے آپ کے لئے شفاء قرآن نے کیا چاٹا پہلی گزا کیا چاٹا بول کیا چاٹا شہد لیکن جب حسین پاک کی باری کہ تمہ اور لوگ تمہارے لئے مکھی کا اُگال مکھی کا ٹھو مکھی کی وومیٹ لیکن حسین کو مکھی کا اُگال نہیں مکھی کیا چیز ہے مکھی کیا چیز ہے یہ حسین ہے ان کو مکھی کا شہد ملے گا جن کے یہاں مٹھاس نہیں ہے یہ حسین ان کے نانا ان کے مو میں اتنی مٹھاس ہے کہ شہد وہاں سے خیرات مٹھاس مانگتا میرے امام کہتے ہم تو وہاں سے لیتے شربت نہ دے تیری رویت و خیر سے شربت نہ دے تیری رویت و خیر سے یہ شہد ہو تو پھر اسے پروہ شکر کی ہے نبی کے دیکھنے کو میرے امام نے نبی کے دیکھنے کو شہد سے تشبیح دی یعنی دیکھنے میں اکنی مٹھاس ہے تو مو میں کتنی مٹھاس بتائیں خاری کوئے میں چلے جائیں لعاب تو قیامت تک مٹھا ہو جائیں سبحان اللہ سبحان خاری کوئے میں جائیں یہ نبی کا لعاب شہد تو وقت کی طور میں میٹھا کرتا ہے ایک وقت آتا شہد خود بھی کڑوا ہو جاتا ہے لیکن نبی کا لعاب کوئے میں جائیں خاری کوئے میٹھا کریں سوخے کوئے میں جائیں تو سوخے کوئے کے اندر پانی لے آئے کتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ اچھی ہو جائے کسی کی پنڈلی میں لگے تو پنڈلی اچھی کرتے علی مرتضی کی آنکھ میں لگے تو آشو میں چشم ختم کرتے اور ابن خلاب پر وہی لعاب گسے میں پڑ جائے تو اس کو قتل بھی کرتے ایک ہی لعاب کئی جابیر کے گھر کے کھانے کی برکت بڑھا رہا ہے کئی گلو آپ سارے کام کرنا ہے بہ